یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انڈین نیوی کے کسی آفیسر پر جاسوسی کا الزام لگا ہو اس واقعے سے پہلے پاکستان میں بھی بھارتی نیوی کے افسر کلبھوشن یادیو کو جاسوسی اور تخریبکاری میں ملوث ہونے پر تین مارچ دوہزار سولہ کو بلوچستان کے علاقے مشکل سے گرفتار کیا گیا تھا جہاں وہ ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور حسین مبارک پٹیل کے جالی نام سے بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے لیے کام کر رہا تھا بھارت نے جاسوس کلبھوشن یادیو سے کسی بھی قسم کے روابط ہونے سے انکار کیا اور اس تک کانسلر کی رسائی طلب کی تھی بارہ اپریل دوہزار سولہ کو کلبھوشن یادیو کے خلاف کوئٹہ کے محکمہ انصداد دہشتگردی میں پہلا مقدمہ درج کیا گیا تھا دس اپریل دوہزار سترہ کو کلبھوشن یادیو کا کوٹ مارشل کیا گیا اور فوجی عدالت نے اسے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنا دی